اسلام علیکم عزیز طلبہ جیسے کہ پہلے ہم ڈالفن سبق پڑھ چکے ہیں آئیے اب آخر میں ہم اس سبق کے فلاسی کی طرف بڑھتے ہیں پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے دیکھا اس سبق کے مسننفہ کا نام ڈاکٹر کمر شریف ہے ڈاکٹر کمر شریف نے ہمیں ڈالفن کا تعرف کروایا اور یہ بتایا کہ یہ ایک بڑا آبی جانور ہے جو سمندروں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ جانور انسانوں سے نہ ہی ڈرتا ہے اور نہ ہی دور بھاگتا ہے ڈالفن دودھ پلانے والا سمندری جانور ہے اس کی لمبائی چھے سے بارہ پٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن ایک سو پچاس تاں چھے سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اس کی پیٹ کا رنگ مٹیالی یا پھر مٹیالی سبز رنگ کا ہوتا ہے بلکہ اس کی پیٹ کا رنگ سفید یا ہلکا گلاوی رنگ ہوتا ہے یہ مچھلی پانی میں تیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیرتی ہے اس کے جسم پر بال نہیں ہوتے اس کی جلد چکنی ہوتی ہے جبڑے بڑے اور سامنے چوچ کی طرح تین انچ لمبی تھوٹنی ہوتی ہے ڈالفن اپنے سر کے ایک سراخ سے ساس لیتی ہے اس کی آنکھیں سر کے دونوں جانب پائے جاتی ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے آنکھوں کے پیچھے بہرونی کان کے شکاف پائے جاتے ہیں ڈالفن کے داد گزہ کو چبا نہیں سکتے بلکہ داتوں سے یہ اپنا دفع کرتی ہے یعنی اپنی حفاظت کرتی ہے اس کی چھونے کی حص بہت تیز ہوتی ہے یہ چھوٹی مچھلیوں اور آبی جاندر کو گزہ کے طور پر استعمال کرتی ہے ڈالفن بہت ذہین جانور ہے اس کا دماغ انسان کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے ڈالفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے ان کا ایک گروہ دو تا چالیز ڈالفنوں پر مشتمل ہوتا ہے کبھی کبھی ان کی تعداد بڑھ بھی جاتی ہے ڈالفن سیٹی کی مدد سے دوسروں سے تعلق رکھتی ہے سائنس دانوں کے مطابق ہر ڈالفن کی سیٹی دوسری ڈالفن سے مختلف ہوتی ہے ڈالفن کئی طرح کی آوازیں بھی نکال سکتی ہے ڈالفن اور انسان کی دوستی کے بہت سے واقعات مشہور ہے جیسے کہ مصنفہ نے اس سبق میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح ڈالفن مچھلیوں نے ایک آدمی کو شارک مچھلیوں کے حملے سے بچایا اتنا ہی نہیں بلکہ اس آدمی کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر سمندر کے کنارے تک صحیح سلامت پہنچا دیا دوسرے واقعے میں مصنفہ نے ہمیں یہ بتایا کہ فلوریڈا کے سمندر کی لہروں سے ایک خاتون کو ڈوبتے ہوئے ڈالفن مچھلی نے کس طرح بچایا اور اس کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر کنارے پر لا کر رکھ دیا اسی طرح ڈالفن مچھلیا جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے سے بھی بچانے میں مدد کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماہی گیروں کو مچھلیا پکڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اسی طرح مصنفہ نے یہ بھی بتایا کہ نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے پر بسے ہوئے گاؤں میں ایک ڈالفن کی دوستی بچوں سے ہو گئی اور وہ بچوں کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کرانے لگی ڈالفن گین سے کھیلنا بہت پسند کرتی ہے اور اسے کھیلنا بھی بہت پسند ہے اسے گصہ بہت کم آتا ہے اور مصنفہ کا کہنا ہے کہ ڈالفن سائنس دانوں کو تحقیق کرنے میں بھی مدد کرتی ہے ایسے ہی امریکی سائنس دانوں نے ایک تجربہ گہاں گہرے پانی میں بنائی تھی جب کبھی وہ راستہ بھول جاتے یا کوئی سائنسی آلہ تجربہ گہاں تک لے جانا ہوتے تو ڈالفن ان کی مدد کیا کرتی ان تمام باتوں سے ہم یہ بات تو بہت خوبی سمجھ چکے ہیں کہ ڈالفن ایک قدرت کی ایسی مخلوق ہے جسے ملنساری اور انسان دوستی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں خدا حافظ